بانی پی ٹی آئی کی وحن علیمہ خان ڈی چوک سے گرفتار ہو گئی ہیں پولس کی جانب سے کارکنان پر وقفے وقفے سے شیلنگ بھی جاری ہے ہم دیت آپ کو کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان ڈی چوک سے گرفتار ہو گئی ہیں پولس کی جانب سے کارکنان پر وقفے وقفے سے شیلنگ کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں آسیا کوہسر سے جی آسیہ بتائیے کا کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں اور کون کون ہے جو کہ گرفتار ہوا ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے علاوہ دیکھیں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان اور اسمہ خان دونوں گرفتار ہو چکی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجموعی دور پر اب تک تیس کارپنان کو آج کے دن میں جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے آئی جی اسلام آباد نے اپنی ایک میڈیا ٹاک کے درمیان بھی یہ کہا کہ تیس کارپنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اگر دیس پر انتشار پلانے کی کوشش کرے گا تو اسے گرفتار کیا جائے گا فیض آماد کے مقام پر بھی شدید قسم کی شیلنگ جو ہے وہ کی جاری ہے ساتھ 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 چھبیس نمبر کے مقام پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ کی جاری ہے اس وقت میں ڈی چھوک میں موجود ہوں اور ڈی چھوک میں بھی شدید شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ وقتے وقتے سے جاری ہے اردگیٹ کی جو امارات ہیں کارپنان بچنے کے لیے ان امارات کا سہارہ لیتے ہیں وہاں اندر چلے جاتے ہیں جب پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی ہے اور جب شیلنگ روک جاتی ہے تو اس کے بعد ایک تفاہ پھر سے کارپنان ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سڑک پر نکال آتے ہیں پولیس کو جو ہے وہ واضح جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کسی صورت بھی کارپنان کو ڈی چھوک نہیں پہنچنے دینا اور چاہے اس کے لیے شیلنگ کرنی پڑے اس کے لیے لاٹی چارج کرنا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے ہر قسم کی سختی کر کے جو ہے وہ ان سے نبٹا جائے گا کل وزیر داخلہ نے اپنی پریس کانفرس میں بھی یہی کہا تھا کہ کسی صورت بھی اسلامباد پر دھاوا بولنے کا یا حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ سیو سمیٹ بھی آ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ملیشن پرائم منسٹر بھی جوں کہ پاکستان کے اندر موجود تھے تو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی انٹیریر منسٹر کی جانب سے بھی کہ آج یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ملتبی کر دیا جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تاریکی انصاف کی جانب سے ایسا نہیں کیا گیا علیہ امین گنڈا پور کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ان کا کافلہ بھی اسلامباد کی طرف جو ہے وہ گانگزن ہے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹے بھی ڈالی گئی شیلنگ بھی کی گئی کارکنان کی جانب سے بھی پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا لیکن تمام طرح رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ابھی بھی وہ اسلامباد کے جو ہے وہ راستے پر موجود ہیں اور امید یہ کی جاری ہے پانی پیٹی آئی کی بہن علیمہ خان ڈی چوک سے گرفتار ہو گئی ہیں اپ ڈیٹ کرینتی آسیا کوسر بہت شکریہ آپ کا